بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ ہوتل والی چکن کڑاہی کی بہت ہی آسان ریسیپی شیئر کروں گا تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ایک کلو چکن لے لینا اس کو چھوٹے پیسیز میں کٹ لیں گے آپ اس کو دیسی چکن میں بنا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ مٹن میں بنا سکتے ہیں بہت ہی لا جواب اس کا ٹیسٹ بنتا ہے یہاں پر اس کو کڑاہی میں ایڈ کر لیں گے ساتھ میں ٹو ٹیبل سپون لہسین ادھر کا پیسٹی ایڈ کر لیں گے اس کو اپنے فریشری کوٹ لینا ہے اس سے بہت زبدست ٹیسٹ بنے گا ساتھ میں ایک میڈیم سائز کا پیازلیا اس کو باریک لمبہ کٹ لیں وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اس کو کڑاہی میں اسی طرح پھلا دیں گے اور ساتھ میں چار سے پانچ ٹیماٹر لیں گے ٹیماٹر کو ہم نے درمیان میں سے کٹ لینا ہے کٹنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ایڈ کر لیں گے ون فورت کا پانی ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر اس کو ہائی پریشر پر اس کو ایک دفعہ بوائل کر لیں گے اس کے بعد اس کو ہم نے کور کر دینا کور کرنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ تک اس کو ہم نے کوک کرنا ہے تو دوستو آج ہی ہماری ریسیپی بہت ہی مزیدار بننے والی یہ ویڈیو کنٹر دیکھیں گے لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو اسی طرح اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہیں بہت ہی آسانی سے آپ کمرشل ہوتے والی ریسیپی آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں مسالہ بھی اچھا بنے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی لا جواب بنتا بنانے میں بہت ہی آسان ہے یقین معنی اتنا اچھا ٹیسٹ بنتا آپ کے موں کا ذائق ہے بدل جگہ سارے آپ کی طریفے کریں گے تو یہاں پر سارے ٹیماتر میں نے اس کے اندر ایڈ کر لی ہیں تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایڈ کریں گے زیادہ پانی بھی ایڈ نہیں کریں گے اس کو کور کر دیں گے تو یہاں پر دیکھ لیں چکن نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا تو جو ہمارے ٹیماتر ہے اس کا جو کافی سافٹ ہو گیا اس کے ہمیں سارے چھلکے اتار لینے اسی طرح ایک ایک کر کے سارے چھلکے اتار لیں گے تو اسی طرح ٹیماتر کے چھلکے اتارنے کے بعد اس کو ہلکے ہاتھوں سے میش کر لیں گے تو آپ نے اس ٹیماتر کا جو پیس بنا کر نہیں ڈالنا اسی طرح آپ نے ٹیماتر کو سافٹ کرنا بعد میں اس کو آپ نے اسی طرح میش کر لینا ہے اس سے چکا ہمارا مسالہ بہت اچھا بنتا ہے دکھنے میں بھی خوبصوری لگتی ہے چکن کڑا ہی تو سارے ٹیماتروں کے چھلکے اتارنے کے بعد اس کو میش کر لیں گے فلیم کو یہاں پر ہائی رکھیں گے ہائی فلیم پر دو سے تین مٹھے کے اس کو کوک کریں گے تو یہاں پر ون فوت کپ میں گھی یا آئل کا ایڈ کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد مزید دو مینٹ سے اس کو کوک کر لیں گے اور سارے پر کچھ مسالے ایڈ کرنے تو یہاں پر مسالوں میں ون ٹی سپون کٹھنے ہی لال مرچ کا ایڈ کر لیں گے سارے پر لال مرچ پورڈر ہاف ٹی سپون ایڈ کر لیں گے اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ میں ون ٹی سپون یہاں پر میں نے سفیز زیرہ لیا اور ون ٹی سپون دھنیاں سکا دھنیاں ان دونوں کو میں نے موٹا پیس لیا یہ اس طرح ہے اس کو بنا کے ایڈ کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کی ہم نے بھنائی کرنی ہے دو سے تین مینٹ تک چکن کی اچھی طرح ہم نے بھنائی کر لیں تاکہ سارے فلیور مسالوں کا اچھی طرح مکس ہو جائیں کچھ مسالے ہم نے بعد میں بھی ایڈ کرنے جو اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جائے گا تو ساتھ میں نمک بھی آئے گا ہم نے پہلے بھی ایڈ کیا تھا ابھی اپنے ٹیسٹ کو مطبع اس کو آپ ڈال سکتے ہیں میں نے ہاف ٹی سپون اور ایڈ کیا تھا ساتھ میں اس کی سی طرح بھنائی کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے ہاف کپ دہی کا لے لیا اگر آپ کے پاس دہی گھاڑے والا ہے تو اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال کے بہت اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے دہی کو اچھی طرح اس کو مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے ساتھ میں ہم نے فلیم کو ہائی کر دینا ہائی فلیم میں اس کو دو سے تین منٹ تو کوک کر لیں گے تاکہ دہی کا ٹیسٹ اچھی طرح اس کے ساتھ مکس ہو جائے بان ٹی سپون کسوری میتھی لیں گے کسوری میتھی بھی ایڈ کر دیں گے ساتھ میں اس کی بھنائی کریں گے کسوری میتھی کے ساتھ ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہم نے ایڈ کر لیے کالی میرچ کا پاڈر میں نے اس کو موٹا سا کوٹ لیا ہے فریشلی کوٹنے سے اس کا بہت زبدست ٹیسٹ بنتا ہے تو یہاں پر چکن کڑھائی کی اتنی ہم نے بھنائی کرنی کہ جو وہ مسالہ آئل چھوڑ دے تو چکن کی یہاں پر ہم نے اچھی طرح بھنائی کر لیے اس میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاڈر ایڈ کر لیں گے یقین جانے وہی مسالیں آپ جو روزانہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس طرح بنانے سے اس کا ٹیسٹ بہت زبدست بنتا ہے ساتھ میں بری کٹھی سبز میرچے ایڈ کریں بری کٹھا ہو سبزنیاں مکس کرنے کے بعد مزید ایک منٹ تک اس کی بھنائی کر لیں گے تو ما شاء اللہ ہماری بہت ہی مزیدار ٹیماتر پیاز والی چکن کڑھائی ہم نے بہت ہی آسانی سے بنا لیا آپ اس کو روٹی پراتھا نان کے ساتھ کھائیں آپ اس کو بہت پسند کریں گے امید آج کی ریاس ٹی پی کو پسند لیا اگر ملتے ہیں اگر ویڈیو تک جازہ دیجئے اللہ حافظ